موسیقی موسیقی سابق وزیر اعلی سن قائم علی شاہ اور صوبائی وزیر منظور وسان کا آبائی شہر خیرپور میدس تباہی کے دہانے پر موسیقی مطلقہ اداروں کی غفلت کے باعث نکاسی آب اور صفائی ستوائی کا نظام تباہ پھول باگ کے نالے پر جگہ جگہ کندگی کے ڈھیر سٹی اسپتال کی انتظامیہ بھی خاموش موسیقی فٹ پاک پر مطلقہ اداروں کی ملی بغت سے قبضہ مافیہ سرگرم شہریوں کی روز مرہ زندگی کے معاملات میں مشکلات پاچ دن سے مسلسل ڈپٹی کمیشنر خیرپور اور آلہ ادو داران کو بار بار توجہ دلانے پر بھی کوئی پیش رکھت نہ ہو سکی پن گھلا چوک پھول باگ سٹی اسپتال کچہری روٹ پر جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر خیرپور کے شہریوں کا ڈپٹی کمیشنر کے آفیس کے بار احتجاج کا فصلہ ناظرین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گلزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہوتی رہے اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگا کریں تاکہ ہم اپنی نئی آنے والی ویڈیوز کو بہتر سے بہتر بنا سکیں خیرپور میرس سندھ کا ایک ایسا شہر ہے جو کہ ایک تاریخی بھی ہے اور سیاستدانوں کا گھڑ بھی ہے خیرپور میرس سندھ کے سابق چیف میریسٹر قائم علی شاہ کئی سالوں تک سندھ کے وزیر آلہ کے طور پر منتخب ہوتے رہے ہیں خیرپور میرس نہ صرف قائم علی شاہ کا آبائی شہر ہے بلکہ منظور وسان بھی یہی سے منتخب ہوئے ہیں اس کے علاوہ دوسرے ایم پی اے بھی خیرپور میرس سے پیپلز پارٹی کے ٹگٹ پر منتخب ہو چکے ہیں قائم علی شاہ کئی سالوں تک وزیر آلہ سندھ رہنے کے باوجود خیرپور میرس شہر کی کوئی ایسی خاص خدمت نہیں کر سکے اور آج جو خیرپور شہر کا حال ہے وہ سندھ حکومت کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے آج خیرپور شہر میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر اور انکروچمنٹ ہو رہی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی پرسان حال نہیں ہے ست پاک پر متعلقہ اداروں کی ملی بھزت سے قبضہ مافیہ سرگر میں عمل ہے جس کی وجہ سے شہری مشکلات کا شکار ہیں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر کی وجہ سے لوگوں کا گزرنا مشکل ہو گیا ہے ڈپٹی کمیشنر خیرپور میرس اور مترکہ اداروں اور وزیر علیہ السین مراد علی شاہ سے گزاری شہر کے شہر سے انکروچمنٹ اور گندگی کے خلاف سوری کاروائی کی جائے خاص سوپا رنگ بزار اور وائلڈنگ کی دکان کے سامنے بجلی کا کھمبا روڈ کے درمیان ہونے کی وجہ سے دکاندار انہیں اپنا سامان روڈ پر رکھنا شروع کر دیا ہے جس کی وجہ سے ٹریفک جام رہتا ہے اور عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے شہریوں کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر کاروائی کی جائے تاکہ عوام سکھ کا سانس لے سکیں بسورت دگر خیرپور کے شہری اپنا احتجاج کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر ان کی اس شکایت پر کاروائی نہیں کی گئی تو وہ ڈپٹی کمیشنر کے آفیس کے بار بھرپور احتجاج کریں گے اس حوالے سے وزیر آلہ سن مراد علی شاہ سے بھی اسکدہ ہے کہ وہ اس شکایت پر فوری نوٹس لے کر ڈپٹی کمیشنر خیرپور میرس کو کاروائی کیلئے ایکمات جاری کریں موسیقا موسیقی